اسلام علیکم فرنڈز کیسے ہیں آپ سب لوگ امید کرتا ہوں آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے چلیں آج ہم مل کے چائے بناتے ہیں چائے تو آپ لوگوں کو بنا نہیں آتی ہے لیکن اس بارہ میں سب بنا کر دیکھ لیجئے کوئی بات نہیں کرونا چال رہا ہے سب لوگ آرام سے بیٹھے ہوئے ہیں آپ سب لوگ بالکل ہیڈ آرام اور کام چور ہو چکے ہیں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے اٹھئے اور گھرہ لوگوں کے لئے چائے بنائیے میرے ازاد تو سب سے پہلے ہم نے چولان کیا چولے پر دیکھ سی رکھتی دیکھ سی میں اب ہم ڈا رہے ہیں ایک گلاس پانی اب اس پانی کو ہم ابلنے کے لئے چھوڑ دیں گے چلیں تھوڑا سا بوائل ہو گیا اب اس میں ہم ڈالیں گے ایک ٹی سپون پتی ویسے تو یہ ریسپی بہت آسان ہے کوئی مشکل نہیں ہے اب اس میں ہم ڈا رہے ہیں ایک آدھا کپ دودھ کا اب اس کو ہم چھوڑ دیں گے تھوڑے دیر کیلئے تاکہ یہ بوائل ہو اور اس میں ابھی ہم ڈالنے لگے ہیں ایک گڑ کی ڈلی یہ گڑ میں نے آم لیا ہے اس میں کوئی پستہ بادام یا ایسی چیز نہیں ہے بالکل آم آپ برون شگر بھی یوز کر سکتے ہیں ابھی ہم اس میں ڈالیں گے تھوڑی سی لچی سبس کی میں نے دو ڈلیاں استعمال کی ہیں زیادہ نے استعمال کی ضرورت نہیں ہے ایک ڈلی سے بھی کام سال جائے گا اب یہ بوائل ہو چکی ہے ابھی ہم اس کو بوکی کی مدد سے تھوڑا سا ڈالن کریں گے تاکہ یہ صحیح طرح مکس ہو جائے اس طرح یہ ہے کہ پتی اور پانی دودھ سارا صحیح طرح مکس ہو جاتا ہے جب مکس ہو گا تو مزہ آئے گا اگر ایسی اتار لیں گے تو یہ پھر آپ کو صحیح طرح سے مزہ نہیں کرے ایسے لگے کہ جیسے دودھ علاق ہے پانی علاق ہے پتی کا ذائقہ علاق ہے تو مزہ نہیں آئے گا صحیح طرح ہے اس کو آپ نے مکس کرنا ہے یہ آپ ڈالن کرتے رہیں تھوڑا سا چلیں آپ بزار میں دیکھتے ہوں گے اکثر ہٹلوں میں ایسے کرتے ہیں اس لئے تو ہٹلوں کی چاہے بہت مزہ کرتی ہے اب یہ پھر دوبارہ بوائل ہوئی ہے صحیح طرح سے اب چولہ بند کر دیں گے یہ بالکل تیار ہے اب ہم اس کو ایک بڑے کپ میں سرف کریں گے کیونکہ مجھے تو بڑا کپ چاہے کا پسند ہے میں تو بڑے کپ میں پیتا ہوں چائے آپ کو جو بھی کپ پسند ہے آپ اس کو یوز کر سکتے ہیں اب ہم اس کو آرام سے چھلنی کی مدد سے چھان لیں گے تاکہ پتی الگ ہو جائے اور چائے بالکل صاف طریقے سے کپ کے اندر آ جائے اور اس کے بعد ہم مزہ لے لے کے اس چائے کو پییں گے اور ہاں آپ سب لوگ میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے نیا چینل ہے کوئی مسئلہ نہیں آپ سبسکرائب کریں گے یہی آپ کا میرے لیے بہت زیادہ پیار ہے انعام ہے آپ کی طرف سے میری مدد کیجئے سبسکرائب کیجئے شکریہ